اعوذ باللہم نشیط وان واجیم بسم اللہ وقمان ورحیم اسلام ویکم ویورز ایم سینڈ برشید ویلکم ٹو مائی چینل سٹوڈنٹس آج میں آپ سے ایکنومک زوالوجی زو فائف ٹین کے جو ہے آل فرپریشن جو فائلز ہیں جو آپ کو اپنے فائنل ٹرم کے لیے ریکوائر ہے وہ آج آپ سے شیئر کروں گی لیکن ویڈیو سٹوڈ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں یا آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ بعد میں بھی آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے جب بھی میں کسی بھی سبجکٹ کے اوپر اپ ڈیٹ دوں تو یہ زو فائف ٹین کے جو ایکنومک زوالوجی کے فائنل ٹرم وان ٹونٹی سڈے کے ٹو تھرٹی نائن تک جو ہے اس میں اس فائل میں میں نے ایم سی کیوز ہائلائٹ کیے میں شارٹ کوسٹن ہائلائٹ کیے میں اور آپ کو یہ ویڈیو میں میں نے ایکسپلین بھی کیے میں لیکچرز دیئے میں تو جو جس فائل سے میں خود لیکچرز دیتی ہوں یہ وہ فائل ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹیسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر لی نہیں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے کہ قریبا میں نے تمام فائنل ٹرمز کے جو لیکچرز ہیں وہ اس میں میں نے ڈالے ہوئے اور اس فائل سے آپ ایزی لی جو ہے شارٹ کوسٹن اور لانگ کوسٹن ایم سی کیوز جو ہے پریپیر کر کے اپنا پیپر اٹیمٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں آپ سے پاسٹ پیپر لازمی شیئر کروں گی جو پاسٹ پیپرز ہیں اس میں بھی اور جو ہینڈ آؤٹس میں سکی بنا آپ دیکھ لیں کہ جو پاسٹ پیپرز میں سارے ٹاپکس ہیں وہ ہی آپ کے فائنل ٹرم کے مین ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے ادھر کچھ جو ہے آپ کے پاس میں کوسٹن شیئر کرتی ہوں فائنل ٹرم جو پاسٹ پیپرز ہیں تو پاسٹ پیپرز آپ نے مسٹ کرنے ہیں یہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں یہاں بھی تو اس پی ڈی آف کو بھی اپنے گوھر سے دیکھ لینا ہے اس میں دے دیکھیں یہ محمد عمران کی جو ہے فائل ہے زو فائف ٹن کی پاسٹ پیپرز کی تو اس میں موسٹلی وہ کوسٹن ہے جو آپ کے فائنل ٹرم کے لیکچرز کو کور کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا کوسٹن ہے موڈ آف ایکشن آف پیسٹی سائیڈ ریزیسٹنس اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ پیسٹی سائیڈ کا ایکشن کیسے ہے وہ کس طرح پیسٹ کو ماننے کے لیے ان کا موڈ کیا ہے اور کس طرح وہ مارتے ہیں اور پیسٹ ریزیسٹنس جو ہے وہ پیسٹی سائیڈ کے اگنسٹ کس طرح پیسٹ جو ہے ریزیسٹنس بناتے ہیں تو یہ بھی اس میں ہے تو یہ کوسٹن کے ساتھ آنسر بھی ایکسپلین ہے یہ فائل بھی آپ ڈاؤنڈوڈ کر لی جائے اس میں میں آورال جو ہے اس تمام جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جو ٹاپکس ہے جو ابھی میں نے موڈ آف ایکشن آپ پیسٹی سائیڈ بتا ہے یہ بھی آپ کے فائنل ٹرم میں انکلیوڈ ہے چاہے آپ ہینڈاؤٹس کریں چاہے یہ فائل کر لیں تب بھی آپ کا کور ہو جائے گا لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ہینڈاؤٹس آرے ضرور کریں سورسز آپ پروٹین کونس ہیں یہ ہم آرڈی کافی دفعہ میں ویڈیوز میں بتا چکے ہوں سو ابھی میل ہے کارٹن سیڈ ہے فش میل ہے ٹنک کے جائے اس کے ملک ہے الفا الفا ہے تو اس طرح ڈیفرنشیٹ بیٹوین ہائیجینک کوئلیٹی اینڈ ملک ملک جو کوئلیٹی ہائیجینک اور نان ہائیجینک اس سے ریلیٹی کے کوئسٹن ہے یہ تین واکس کھاتا ہے اور یہ پیپر جب میرا اپنا اگزام تھا اس وقت بھی یہ ریپیٹ ہوا تھا ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے نیکسٹ ہے ملک کمپوزیشن یہ آپ کا میڈ ٹرم سے آئی تینک اور یہ میں نے ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے بہت اچھے سے اس میں بتایا ہے کہ ملک کی کمپوزیشن میں کتنے پیسد فیٹس پروٹین لپرز بغیر ہوتے ہیں بیوبونک پلیگیو یہ کیا ہے یہ بہت ہی کامن کوششن اور ہر بار اگزام میں آتا ہے یہ بھی میں آپ کو بھی کچھ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں شارٹ لیو لیکچرز کی اس میں آپ اس کو اوورال میں وہاں پہ ایکسپلین کروں گی یہاں پر میں جس ٹوپکس کے نیم بتا رہی ہوں یہاں بھی ٹون مارکس کا بائیو کمیلیشن اور بائیو ریمیڈیشن یہ دو کوششن بھی آپ کے آئیں گے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے مونو گیسٹرک اور پولو گیسٹرک جو ہے ارگنیزمز ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے ان کی ڈیفنیشن میں نے بار بار ریپیٹ کیو ہے جہاں جا ان کا شارٹ لیکچر میں ذکر آتا ہے میں ان کو اکسپلین کرتی ہوں کامن پیسٹ کنٹرول فیکٹرز کون کون سے ہے نیچرل پیسٹ کنٹرول ہے کمیکل پیسٹ کنٹرول ہے ان کے میتھڈز کے ہیں یہ ابھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو میں اپلوڈ کروں گی اس میں یہ اکسپلین ہوگی آپ وہاں سے بھی ان کو یاد کر سکتے ہیں نیکسٹ ہیں کے سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن یہاں پر یہ سیکنڈ ہیں پر سیکنڈ اور ہندے جنریشن جو ہ پیسٹی سائٹ ان کی ڈیفائن کریں تو یہ یہاں پر لکھا ہے ہم پیسٹ جنریشن پیسٹی سائٹ کیا ہوتے ہیں کس کی ان کی کیا ہوتی سیکنڈ جنریشن کیا ہوتی ہیں تھرڈ جنریشن کیا تو یہ فائل آپ نے اچھے سے پریپیر کرنہ ہے اور ہینڈ آپس جو شہر کروں گی وہ بھی آپ مچ سپ developed کرنی ہے آرڈر آف کلاس انسیکٹر اچھا یہ اس طرح کا یہ بھی سوال آئے گا آپ نے اس طرح اگر کلاسیفکیشن بنانی ہے اکثر سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ پہ ہم اس کو کس طرح اٹرا کریں تو آپ نے ایم ایس ورڈ پہ اس طرح اوپن کرنا ہے نیو پہ جا کے یہ پہلے آپ ایم ایس ورڈ آپ کو لاؤ گا پیج اوپن کریں گے انزرٹ پہ جائیں گے پھر شیپس پہ جائیں گی یہاں پر ٹیکس بوکس پہ کلک کر کے آپ ٹیک پیسٹن کا انسر بنایا اس کو اپنے ٹیکس بوٹ میں اس طرح لکھتے جانا ہے انزرٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے ہائی لیٹ کر لیں اور اس کو سینٹر میں کر دیں اور اس کو آپ نے اس طرح لائنیں یہ درمیان میں لگانے کے لیے اور یہ سب کچھ بی ٹیبل اس طرح بنا کے آپ ان کے اندر ٹیکس بوکس کے اندر لکھ کے یہی بنا کے اس کو کاپی کر کے اپنے اگزیم کے سافٹ میں میں پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر انزرٹ پہ گئے وہاں پہ ٹوز کے اندر لائن کر لی اور یہا پہ پھر ٹیکس بوکس جو ہے وہ یہاں پہ انزرٹ کر لیں یہ ٹیکس بوکس نہیں تھا ٹھہرے میں ٹیکس بوکس جو ہے وہ انزرٹ کر کے دوبارے دکھاتی ہوں یہ اور شیپس ہاں جی ٹیکس بوکس آپ دوبارہ انزرٹ کریں گے اس کے اندر اپنی ریکوائیڈ جو بھی آپ کی ٹھیک ہے انرینجمنٹ ہے جہاں پہ جیسے موسکیٹوز اینو فیلز لکھا ہے وہ یہاں پر آپ لکھ لیں گے کلاسیفکیشن کرنے کے لیے تو آپ ایسے بھی اپنے پیپر میں کلا بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح ڈرا کرتے ہیں پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے پہلے انسیکٹ والے باکس کو سیلیکٹ کرنے لیں پھر کنٹرول پریس کر کے باقی لائنز کو سیلیکٹ کرتے جانا ہے ان کے اوپر کلک کر کے پھر ان کو کنٹرول سی سے کاپی کر لینا ہے اور جہاں اگزیم کا آپ کا سافٹ ویر ہے وہاں پہ کنٹرول وی سے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے مثال خطو پر اگر میرا اگزیم سافٹ ویر ہوگا تو وہاں پہ جا کے میں اس طرح پیس کر دوں گی کنٹرول وی سے تو اس طرح آپ کا پیسٹ ہو جائے گا آنسر بن جائے گا تو یہ شورلی بتا دیا اب اس طرح یہ فائل جو ہے کافی جو ہے اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی کی اس کو سمجھ کے یاد کریں تاکہ آپ وہاں پہ اپنے ورنڈنگ میں کوئسٹن کا انسر لکھ سکیں نیکسٹ پیسٹ ریزیسٹنس کیا ہوتی ہے ایکولوجیکل پیسٹ مینجمنٹ موسٹ موسٹ امپورٹر کوئسٹن لازمی آئے گا ایکولوجیکل پیسٹ مینجمنٹ اور ان لائف سیکل آف انسیکٹ ہے اگ سے شروع ہوتا ہے لاروہ ہے اگ ہے ان کی جو بھی سٹیجز ہے لائف سیکل کی وہ آپ نے بیان کرنی پیوپا ہے اڈلٹ ہے یہ آپ نے ایکسپلین کرنی ہے اس طرح نیکسٹ ہے کہ ٹریٹمنٹ آف ممبائل فوٹ ٹھیک ہے یہ جو ڈیزیز ہم نے ڈسکس کرسکی یہ والا کوششن جو ہے یہ آپ کے میڈ ٹرم سے ہے یعنی میڈ ٹرم سے بھی آپ کا ایک دو کوششن آسکتا ہے نیکسٹ ہے ایکسپلین یہ جو ممبائل فوٹ ہے اس کی آپ نے یہاں سے یہاں سے ایکسپلین لیکس آف انسیکٹ لیک آف انسیکٹ کیا ہے یہ بھی میڈ ٹرم سے آف کسٹ آیا وہ یہ بھی آپ نے لیکسپلین کرنا ہے اس کی کدھنی ٹائپس ہیں اس کے ہسٹ پلانٹ کون کون سے ہیں ٹائپس آپ لیک کون کون ہے اور وہ کس پلانٹ کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے ہسٹ کون سے یہ آپ نے یاد رکھیں یہ دونوں ٹائپس اف لیک تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ ہمارے پاس آ جاتا ہے کسٹ ہمارے پاس آ زیتا ہے یہ ہے بھائی اس مغنی فکی کہن کی بھی آپ نے یاد رک رکھنی ہے تو کبھی کبھی ڈیفرنسی ایشن بھی دے دیتے ہیں اور یہ آپ نے ڈیفنیشن یاد رکھنی ہے اس کی اور یہ بائیو مگنفکیشن کیا ہے اس کی ڈیفنیشن اس کی یوزی سے اور اس کے اوبرال جو بینیفیٹس ہیں وہ یہاں پر لکھے میں ہیں نیکس ٹیک واتیز بائیو سیکیورٹی ٹھیک ہے بائیو سیکیورٹی کیا اس کی ڈفائن آپ نے کرنا ہے دو نمبر کا ہوگا تو آپ نے تین یا چار لائنی آنسر میں دینی ہے واٹیز ای ویکٹر ویکٹر کیا ہوتا ہے جو ڈیزیز کو ٹرانسفر کرتا ہے پیتھوجینک جو اگنیزم ہوتے ہیں وہ ہاؤ منی ایکسپورٹس ڈاز ایٹ ٹیک ٹو میک جور پاپولیشن رزیسٹنس کتنی زیادہ اگر آپ کے پاس ایک پاپولیشن جنوروں کی تو اس پر کتنی دفعہ ٹیک ہو تو وہ پاپولیشن اس انسیکٹ یا پیسٹ کے خلاف رزیسٹنس پیدا کر لیتی ہے اس کے خلاف لڑ لیتی ہے تو اس کے کچھ ریولز ہیں وہ ریولز آف گیم کھلاتے ہیں یہ بھی آپ کا فائنل ٹرم سے آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد کر لیں نیچے اسی فائل میں ایم سی کیوز ہیں جو میٹ ٹرم کے ہیں اور ایم سی کیوز میٹ ٹرم سے پیپر میں بھی آتے ہیں فائنل ٹرم میں یہ بھی ایم سی کیوز سے کافی زیادہ ہیں آپ نے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ آپ نے سارے یہاں سے آنسرز میت ان کی جو ہے فائل بنی ہو جو ہے تو آپ نے یہ پیری بیئر کر لی نہیں ہے تو ن Kings جو ہے ایک اور فائل جو ہے میں نے فائلل ٹرم کی قوشز کی بنایا ہے یہ میہ تم کے ایم سی کیوز ہیں تھیک ہے یہ سارے آپ دیکھ لیں کہ کافی زیادہ میٹ ٹرم کے ایم سی کیوز ہیں کہ یہاں سے ہونی ہوتے ہیں اور یہ آپ نے کا لینہ ہے ایک اور فائل جو میں آپ سے جو ہے ایک تہلے میٹ کی دیکھ لیتی ہیں ہیں میٹ ٹرم کی جو کی شارٹا کسین کی فائل ہے وہ دیکھ нитьован desserts کے تعریف class something's are head keepers یا بھی کیپرز ہیں تو ٹائپز آپ فیش فیرز یہ آپ کے ہمیں شارٹ کوسٹن ہے آپ نے پسٹر ایک یا دو چیپٹر کے نا شارٹ کوسٹن بھی کر لینے ہیں اپنی اکنومک زوالوجی کے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ شارٹ کوسٹن آ جائیں گے یہ ایک موسٹی آپ کے میٹرم کے جو کوسٹن ہیں یہ والے سارے شارٹ کوسٹن جو ہیں یہ آپ کی میٹرم کی جو شروع والے لیکچرز اس میں آئے ہیں جیسے کمپوزیشن اپ لیک کیا ہے سپرنگ وریما کروپس کیا کہلاتی ہے گارڈ بیز اور سوجر بیز کا کام کیا ہوتا ہے یہ کون سی بیز ہوتی ہے پلمگ کی سے بولتے ہیں وائرس کیا ہے ویٹریز ہیچری کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ کوسٹنز ہیں یہ بھی اگر فائل آپ کرنا چاہیں تو یہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں آپ اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے بہت اچھے مارکس لینے تو ٹوٹل نائس وقت ہے اس ویڈیو میں آپ سے چار فائلز شیئر کر رہی ہوں موسٹ امپورٹن جن میں سے پیپر آؤٹ آئی نہیں سکتا تو یہ اگر آپ چاروں فائلز کر لیں تو ڈرٹ پرسنٹ آپ اپنا پیپر جو ہیں وہ اٹیمٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ شارٹ کوششن ہے یہ میں اب یہ ایکسپلین نہیں کر رہی ہے آپ اپنے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور یہ سارا کچھ میں نے جو یہ فائلز میں آرڑی کوششن کی شکل میں لکھا ہے میں اپنے شارٹ لیکچر میں یہ آپ کو ایکسپلین کا چکی ہوں اور ان شارٹ لیکچرز میں میں نے آپ کو شارٹ کوششن بنا کے دیں گے ہیں اور ایم سی کیوز بھی بتائیں ہیں ایم پورٹنٹ کہاں سے کوششن آ سکتا ہے اور کون سا ایم پورٹنٹ ایم سی کیوز ہے جیسے منرل ریکوائیمٹس آفش ہے بیسٹنگ ری ایکشن یہ بھی شارٹ کوششن کے لیے مست کرنا ہے بی اسٹنگ ری ایکشن اور ڈیفائن ایس وارمنگ یوز آف لیک آرٹیفیشل نیچرل انفیکشن کیا ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں اب میں نے ہر ٹرمز کو بلکل ایکسپلین کرے کر کے ایکسپلین کیا ہوئے تو وہ آپ نے اچھے سے اس کو بھی دیکھ لینا ہے تو اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور فائل ہے جو میں نے خود بنائی ہے ٹھیک ہے اب بھی بنوائی ہے تو اس میں یہ ہے کہ صرف فائنل ٹرم کے آپ کے ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں ایم سی کیوز جو ہوں گے وہ میں آپ سے کچھ شیئر کر دیتی ہوں یہاں پہ یہ فائل بھی آپ کی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اپنے یہ چاروں فائل جو ہے ایک ہی لنک ہوگا چاروں فائل سے اپنے لنک میں یہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے میگا فائل ہے فار فائنل ٹرم اس میں یہ وان ٹونٹی ایٹ سے وان ایٹی تک لیکچرز کور ہیں اور ٹوٹل یہ ایم سی کیوز وان فیفٹی ہیں ٹھیک ہے یعنی کافی زیادہ ایم سی کیوز ہیں تو ان کو بھی آپ اگر پرپیئر کر لیں تو کافی زیادہ بینفیٹ ہوگا آپ کا جو ابجیکٹیو پارٹ ہے پیپر کا وہ بہترین ہو جائے گا تو یہ بھی اپنے چیز کرنی ہے آپ دیکھ لیں کہ جو اوپر جو ہے کوسچن لکھا ہوئے نیچے کچھ جو ہے اے بی سی کی شکل میں آپ کے پاس پوائنٹس دیں گے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سے آپ نے ایک جو ہوگا ہمارا پاس ہے وہ کریکٹ آنسر ہے جس کو ییلو کلر سے ہائلائٹ کیا گیا ہے تو یہ آپ نے فائل اچھے سے پرپیئر کر لینی ہے تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے کوئی اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو جو ہے اس کی ڈسکپشن میں میں لنک دوئے دوں گی بعد میں نہیں پوچھنا کہ میں فائل سینڈ کر دیں ورڈس اپ کر دیں آپ لوگوں نے وہیں لنک سے خود ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تاکہ آپ کے جو فون کی میموری ہے اس میں بھی وہ سیو رہے ٹھیک ہے تو میں سینڈ کسی کو بھی نہیں کروں گی آپ نے خود اپنی اس ویڈیو کی ڈسکپشن سے یہ ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں تو یہ چاروں امپورٹن فائلز ہیں آئی ہوب آگر آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءالا آپ کا پیپر ہنڈر پرسن ٹھیک ہوگا نیکس ویڈیو تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ